اور ٹھیک چار دن پہلے ایران میں تباہی مچانے کی پوری تیاری کر چکا تھا اسرائیل بینجمن نیتن یاہو کے فرمان پر موساد اور آئی ڈی ایف نے ایران دھونس کا پلان بنا لیا تھا لیکن بمباری سے ٹھیک پہلے آپریشن روک دیا گیا وجہ تھی پینٹیگن سے حملے کا پلان لیک ہو گیا لیکن اب اسرائیل نے بہت گوپنی پلان بنایا ہے جس میں ایران میں حملے کے ٹارگٹ پہلے کی طرح طے ہیں لیکن حملے کا پیٹرن بدل دیا گیا خاص بات یہ ہے کہ اس بار اسرائیل کے پلان میں امریکہ شامل نہیں ہے اسے کانو کان تک خبر نہیں دی گئی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ حملہ کرنے سے ٹھیک پہلے امریکہ کو جانکاری دی جا سکتی ہے نہ اسرائیل دھرا تھا نہ اسرائیل دھرا ہے نہ اسرائیل کبھی ڈرے گا بس ایران پر حملے کا وقت ہی بدلہ ہے اب بینجمن نیتن یاہو نے ایک نیا بلیوپرنٹ بنایا ہے جو ٹاپ سیکریٹ اتنا سیکریٹ کی پینٹاگن تک کو بھنک نہیں کہ ایران پر حملہ کب ہونے والا ہے کیونکہ بینجمن نیتن یاہو نہیں چاہتے اس بار بھی پلان لیک ہو جائے کیونکہ اسرائیل قریب قریب حملے کی تیاری کر چکا تھا پینٹاگن سے پلان لیک ہو گیا اس کے بعد ایران الیٹ ہو گیا مجبوری میں اسرائیل کو حملے کا پلان روکنا پڑا اسرائیل زبردست حملہ کر کے ایران کے آئل ریفائنری اور ایٹمی سینٹر کو اڑانے والا تھا لیکن امریکہ کی لاپروہی سے آخری وقت پر حملہ روکتا پڑا پندھرہ اکٹوبر کو اسرائیل نے ایر بیس وار ریڈی موڈ پر ڈال دیے تھے حملے کی ٹارگیٹ فکس کر لیے تھے سولہ اکٹوبر کی رات میں ایران پر حملے کا کرین سکنل بھی پینٹاگن سے مل گیا تھا آئیڈی اف ایر ٹو سفیس مسائل سے حملہ کرتے والا تھا تب ہی موساد کو انپوٹ ملا اور حملہ روکا گیا ایران پر حملے کا اتنا خطرناک پلان اسرائیل نے اس سے پہلے نہیں بنائے دراصل موساد ایران کی آنکھ میں دھول چھوپتے میں لگا ہے کہ اسرائیل ابھی لیبنان سیریا اور یمن پر حملے میں جھٹا ہے اتنے میں سیکرٹلی ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو پلٹ وار کی بھی آشنکہ دی اس لیے امریکہ سے مگایت تھرڈ سسٹم کی تیناتی کر دی جس سے ایران کے حملوں کو ناکام کیا جا سکتا ہے پینٹگن کی لاپروہی سے حملہ رکا لیکن اب بینجمین نیتن یاہو پھر سے تیار اسرائیل نے جو پلاننگ کی ہے اس کے مطابق چار چرن میں ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے پہلے فیز میں ایران کے تین ٹھکانوں کو دھوست کیا جائے گا تیل ٹھکانے، سینی ٹھکانے اور بسائل لانچنگ سائٹ دوسرے چرن میں ایران کی نیبل بیس تبہ کیے جائیں گے ساتھ ہی سمندر میں تینات ایرانی یتھپوت پر بھی حملہ ہو سکتا ہے جبکہ تیسرے چرن میں ایران میں ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اس آپریشن کی کمان موساد کے پاس رہے گی چوتھے اور آخری فیز میں ایران کے نیوکلئر سینٹر پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے اگر ایران پلٹ وار کرتا ہے تو اس کے علاوہ بینجمین نیتن یاہو لگاتار امریکہ کے سمپرک میں ہر سٹیپ کی جانکاری پینٹیگن کو دی جا رہی ہو سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جوائنٹ آپریشن بھی کرتے اور اس کے لیے بینجمین نیتن یاہو نے بائیڈن سے بات کی کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ اسے روکنے کے لیے کوئی بیان نہیں دے حالانکہ اس دفعہ بینجمین کا ایران پر حملے کا پلٹ بھی حد کوپنی ہے اور اسرائیل نے اس بار حملے کا پلان سیکرٹ اس لیے رکھا کیونکہ 16 اکٹوبر کو پلان لیک ہو گیا تھا اب حملے کی یوجنا بنا کر اسرائیل پھر سے ایران میں تباہی مچانے کو تیار ہے 16 اکٹوبر والے پلان میں کئی بدلاؤں کیے گئے ہیں اب لانگ رینج مسائل اور قومبر سے حملے کیے جا سکتے ہیں گولڈن ہوریجن اور روکس مسائل کے استعمال کی آشنکہ ہے گولڈن ہوریجن ایک ائر لانچ بیلیسٹک مسائل ہے اور روکس ٹو ائر ٹو سرفیس مسائل ہے اس کے لیے رامت ٹیویٹ اور ریمون ائر بیس وار ریڈی کر دیئے گئے ہیں ٹارگٹ پر ایران کے پرمانوسیانتر اور تیل ریفائنری ہیں ایک اکٹوبر کا پدلہ لینے کے لیے بینجمیل نے آئیڈی ایف کو فرمان جاری کر دیا اسرائیل کے ودھون سکتے ور دیکھتے ہوئے ایران کی خبرہت بڑی حالانکہ ایران کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران زبردست پلٹ وار کرے گا ہم نے اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ لوگ کر لیا ہے یعنی ایران پوری طاقت سے پلٹ وار کے لیے تیار ہے جبکہ اسرائیل کے نئے بلیو پرنٹ میں وہی ٹارگٹ ہیں بس حملے کو طریقہ بدلہ ہے پہلا ٹارگٹ ایران کے ساتھ نیوکلئر سینٹر ہے جس میں سے تین انڈرگراؤنڈ نیوکلئر لیب ہیں ان پر حملے کے لیے بنکا بسٹر بم کا استعمال کر سکتا ہے اسرائیل دوسرے ٹارگٹ ہے ایران کی دس آئل ریفائنری اسرائیل لانگ رینج مسائل سے حملہ کر کے ایران کو زبردست آرثک نقصان پہنچانا چاہتا ہے تیسرے ٹارگٹ پر پریزیڈنچل پیلس ہے جسے سادہ بات کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے اسی کمپلیکس میں ایران کے راشپتی پیجش کیان رہتے ہیں اسی ہیکٹیئر میں بنا پیلس البرچ کی پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے چوتھے ٹارگٹ پر کھامنے ہی پیلس ہے یہی سپریم لیڈر کھامنے ہی رہتے ہیں کمپلیکس میں لگزری انڈرگراؤنڈ بانکر ہے جبکہ پانچوار ٹارگٹ تہران میں موجود آئی آر جی سی ہیڈکوارٹر ہے اسرائیل پر حملے کی رنڈ نیتی یہی بنائی جاتی اسرائیل یہاں لانگ رینج ٹرون سے حملہ کر سکتا ہے اگر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور ایران نے پلٹ وار کیا تو یہ عرب میں پرماڑو یدھ کی شروعات ہو سکتی کیونکہ امریکہ بھی اس یدھ میں کود سکتا ہے ویسے ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے آئل ریفائنری پر حملہ ہوا تو وہ بھی اسرائیل کے تیل ٹھکانوں کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے خاص طور سے بھومت یہ ساغر میں اسرائیل کے گیس فیلڈ کو اڑا دے گا لیکن ابھی اسرائیل نے تباہی کی تیور اختیار کر لیے حملے میں وہ دو خاص مسائلوں کا استعمال کرنے والا ہے سکسٹین گولڈن ہوریجن تیار جو ایر لانچ بیلیسٹک مسائل اس کے علاوہ فورٹی روکز جو ایر ٹو سفیس مسائل تین کیسی سیون زیرو سیون ٹین ٹینکرز جو بومبرز کی ریفیولنگ کے لیے تیار جبکہ جیپ پائی پائی زیرو ایرکرافٹ کنٹرول سسٹم بھی الارٹ موڈ پھر اور ایف 35 فائٹر جیٹ کی پوری سکوارڈرن حملے کے لیے تیار اس کے علاوہ پینٹگن کی ریپورٹ ہے اگر ایران پلٹ وار کر کے بڑا نقصان اسرائیل کو پہنچاتا ہے تو اسرائیل پرمانو بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے یعنی عرب میں کبھی بھی ایٹمی جل جلہ آ سکتا ہے جل جلی 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 جلی